السلام علیکم روز نیوز کے ساتھ پہ ہوں معظم علی ناظرین روز نگر کا باقائد آغاز کریں اور آپ کو بتائیں کہ امیر جماعت اسلامی صبح پنجاب محمد جاوید کسوری نے کچہری چوک گوجرہ میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی معیشت بری طرح بیٹھ چکی ہے حکمران ملک کو لوٹنے کے در پہ ہیں امیر جماعت اسلامی پنجاب محمد جاوید کسوری نے حکمرانوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ بدقسمتی سے آٹا لائنوں میں لگ کر مل رہا ہے پاکستان کی 23 کروڑ عوام ایک طرف اور یہ اشرافیہ ایک طرف ہیں پاکستان کو اس وقت ایک نئی قیادت کی اشد ضرورت ہے حکمرانوں نے ملکی معیشت کو ڈبونے کے علاوہ کچھ نہیں کیا جماعت اسلامی پاکستان سے وی آئی پی کلچر اور سعودی نظام کا خاتمہ کرے گی پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کی لڑائی قوم کے لیے نہیں ہیں یہ لوگ اقتدار کے لیے دوسرے سے لڑے ہیں جماعت اسلامی کے پاس ایک مکمل منشور ہے نوے دن کے اندر الیکشن کا ہونا آئینی ضرورت ہے ملک پورے ملک میں ایک ہی وقت میں الیکشن کرائے جائیں جماعت اسلامی آئین کے علاوہ کسی کو سپورٹ نہیں کرے گی سولہ فروری کو امیر جماعت اسلامی سراجلہ گوجرہ میں پاور شو کریں گے کسور میں بھی روز بروز اشیاء خردنوش کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے خلاف تحریک انصاف کے جانب سے ریلی نکالے گئی تفصیلات دیکھئے کسور سے وقاس زیب کمبو کی اس ریپورٹ میں تحریک انصاف کے چیئرمن کی آواز پر کسور کے شہری بھی بڑتی مہنگائی اور الیکشن نہ ہونے پر سرکوں پر نکل آئے نظیم حرون خواہ، حاجی مقصود صابر انصاری، خالد زیب کمبو اور شفیق بجی سمیت دیگر کی قیادت میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ احتجاج کے لیے باہر نکلے انہوں نے مہنگائی اور الیکشن نہ ہونے کے اعلان پر شدید غم و غصہ کا اظہار کیا اتنی لوگوں کی کٹھن زندگی ہو گئی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے چونکہ آپ فاقہ کشی پر مجبور کر رہے ہو یہ لوگ مر رہے ہیں الیکشن کرا دو جو بھی گورنمنٹ آئے پالیسیاں بنائے اچھا وقت دور ہے یہ لوگوں کو وہاں کچھ نہ کچھ تو مرہم کرو آپ دیکھتے ہیں کہ لینے لگی ہوتی ہیں آٹے کے لیے ایک تھیلہ آٹے کے لینے کے لیے تقریباً ایک زار آدمی لینے بکھڑا ہوتا ہے احتجاجی ریلی میں شریق آرکنان نے ہاتھوں میں پارٹی پچھم بینرز اٹھا رکھے تھے اس موقع پر ندیم حروم خان نے کہا خدا رہا یہ ہوش کے ناخن لیں لوگوں کا جینہ اجیرن ہو گیا نہ لوگ آٹا خریدنے کی بسات رکھتے ہیں پٹرول اور بجلی کی قیمتیں آسمان پہ چلی گئی ہیں اور انہوں نے پوری کونگ کو مہنگائی کے دلدل میں دھس دی ہے اور یہ صرف اپنے مخالفین پہ جھوٹے مقدمے بنانے اور اپنے کیسز ماف کروانے اور جو ہے اپنی لوٹ مار کا مال بچانے کی کوشش میں ہے مہنگائی ریلی ختم نبوت چوک سے شروع ہو کر بائی پاس چوک میں اختتام پذیر ہوئی کیامرمن سلطان مغل کے ساتھ وقا زیب کمبو روز نیوز قصور زیلا چکوال کی پہلی خاتون ڈیپٹی کمیشنر کورت الین ملک نے چارج سنبھال کر کام کا آغاز کر دیا زیلا بھر کے سرکاری داروں کے سربراہان سے تعارفی ملاقات کا سلطلہ بھی جاری ہے تفصیلات دیکھئے چکوال سے محمد خان آکھل کی اس ریپورٹ میں زیلا چکوال میں تینات ہونے والی پہلی خاتون ڈیپٹی کمیشنر کورت الین ملک نے اپنے دفتر میں چارج سنبھال کر کام کا آغاز کر دیا ہے شہیدوں اور غازیوں کی سرزمین میں حلال کرنا میری ترجیات ہوں گی اپنے دفتر میں میڈیا سے گفتگو کے دوران ان کا مجید کہنا تھا کہ میں نے آج ہی چکوال میں بطور ڈیپٹی کمیشنر اپنا چارج سنبھال لیا ہے بطور ڈیپٹی کمیشنر یہ میری کسی بھی زلے میں پہلی تائن آتی ہے اور یہ میرے لیے فخر اور عزاز کی بات ہے کہ چکوال میں میں پہلی خاتون ڈیپٹی کمیشنر ہوں میری ترجیحات یہی ہوں گی کہ میں شہدہ کی اس سرزمین کو اس عوام نے اس علاقے کے لوگوں کو ہر طریقے سے فسیلیٹیٹ کروں صحت کی سہولیات سے لے کر دیولپمنٹل پروجیکٹس انصاف ایک اوپن ڈور پولیسی جس میں ایک عام آدمی کی ڈیپٹی کمیشنر کے دفتر تک رسائی ہو خواتین کے لیے میں خاص طور پر کہوں گی کہ جو کہ ابھی بھی ہمارے معاشرے میں بچیاں خواتین سرکاری دفاتر میں جانے سے گھبراتی ہیں اور چکوال کی خواتین اور بچیوں کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ یہ آپ کا اپنا دفتر ہے آپ بہت آرام سے اور بہت سہولت کے ساتھ اس دفتر میں تشریف لائیے آپ کی ہر مسائل اور آپ کے ہر دکھ کا ازالہ کیا جائے گا انشاءاللہ میری ترجیحات یہ ہیں کہ میں یہاں پر صفائی کے نظام کو بہتر کروں مینسپل ایڈمنسٹریشن کے ساتھ زلہ کانسل کے ساتھ مل کر دیولپمنٹل سکیمز جتنی بھی ہیں ہمارے پاس ان کی ایگزیکیوشن ٹائم لی ہو سکے اور مہنگائی اس کے علاوہ آٹے کی ترسیل اور یہ ساری چیزیں جو کہ ایک عام آدمی کا مسئلہ ہے اس زلے میں خاص طور پر خصوصا ان کو ایڈریس کرنا میری ترجیحات میں شامل ہوگا انشاءاللہ اور میں چاہوں گی کہ آپ سب بھی میری مدد کریں کیونکہ یہ ایک جوائنٹ وینچر ہے ہم سب نے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر شانہ و شانہ کام کرنا ہے اور انتظامیہ کا ساتھ دیں حکومت کا ساتھ دیں انشاءاللہ ہم چکوال میں بہت بہتر طریقے سے انتظام سنبھاغ سکیں گے کیابلہ ٹیم کے ساتھ محمد خان آکر روز نیو چکوال ناظرین اب چلتے ہیں بھانگٹا والا کی طرف جہاں انتظامیہ کی مبینہ ملی بھگت سے منپسند لوگوں کو آٹو کیے تھیلوں سے نوازہ جانے لگائے جبکہ دور دراز سے آئے مرد و خواتین لمبی کتاروں میں ظلیل و کار ہونے لگے تفصیلات دیکھئے رفاقت علی چوہدی کی اس ریپورٹ میں درجنوں چکو کے مرکز بھاکٹا والا میں آٹے کا بہران تحال برقرار ظلہ انتظامیہ غریب شہریوں کو آٹے کی منصفانہ تقسیم کرنے میں مکمل کام دکھائی دینے لگی آٹے کی کوئی ترتیب نہیں ہے جو لوگ باہر سے آتے ہیں وہ آٹا لے جاتے ہیں لائنوں والے صبح آٹھ پہ سے کھڑے ہیں کسی کا نمبر نہیں آرہا جہاں کھڑے ہیں وہیں کھڑے ہیں آگے والے جو آرہے ہیں وہ باہر سے آرہے ہیں آٹا لے کے لگے 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 گاٹا لے کے چلے جاتے ہیں رشتہ داروں کو دے رہے ہیں اپنے جاننے والوں کو دے رہے ہیں باقی لوگ اسی طرح لائن میں ظلیل ہو رہے ہیں شہریوں کا کہنے ہے کہ انتظامیہ کی ملی بگت سے من پسند لوگوں کو آٹے کے تھیلوں سے نوازا جاتا ہے جبکہ دور دراز سے آٹے کی ترسیل کے مزید دو سے تین مرکز قائم کیے جائیں تاکہ دور دراز سے آئے سینکڑوں ضرورت مندوں کو بہ آسانی آٹا فرام کیا جا سکے کیمرہ ٹیم کے ساتھ عرفاقت علی چودری روز نیوز باکٹا والا زلہ تونسہ شریف میں آٹھ ماہ قبل سلابی ریلوں سے ٹوٹ جانے والی چشمہ رائٹ کنال کی مرمت تحال نہ کی جا سکی جس کی وجہ سے زلہ بھر میں جہاں فصلے کاشت نہیں کی جا سکی وہیں انسانوں اور حیوانوں کے لیے پینے کے پانی اور غزائی کلت کا خدشہ پیدا ہو گیا تفصیلات دیکھئے تو انسان شریف سے یاسین خان کی اس ریپورٹ میں وجودہ حالات میں جہاں ایک طرف ملک بھر میں آٹے کا بہران ہے تو وہاں چشمہ رائٹ کنال کی بندش کے باعث زلہ تونسہ شریف میں گندم کی فصل نہ اگنے سے آنے والے وقتوں میں غزائی کلت کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے آٹھ ماہ قبل رود کوہی کے سلابی ریلوں میں چشمہ رائٹ کنال میں کئی مقامات پر شگاہ پڑ گئے تھے جسے تاحال چشمہ نہر مکمل طور پر بند ہے پانی کی فرامی نہ ہونے سے کاشتکار شدید پریشانی کا شکار ہیں کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ حکومت اگر چاہتی تو چشمہ رائٹ کی مرمتی ہنگامی بنیادوں پر بھی کی جا سکتی تھی مگر بھی حصی کا علم یہ ہے کہ تاحال چشمہ نہر کی مرمتی نہ کی جا سکی چشمہ نہر کی مسلسل بندے سے جہاں فصلات نہیں ہو گئی جا سکیں وہاں زلہ بھر میں پینے کے پانی کا بہران بھی پیدا ہوتا جا رہا ہے زلہ بھر میں زیر زمین وارٹر لیوال انتہائی حد تک نیچے چلا گیا ہے جس کی وجہ سے سولر اور ڈیزل پر چلنے والے بور مکمل طور پر بند ہو گئے ہیں زلہ تونسہ کے کاشتکاروں اور زمینداروں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ چشمہ رائٹ کنال کی فرفور مرمت کر کے پانی فرام کیا جائے تاکہ مزید پریشانی سے بچا جا سکے کیمرامن کے ساتھ یاسین خان روز نیوز تونسہ شریف فازل پور شہر کے درمیان سے گزرنے والی نہر گندگی کے دیر میں تبدیل بدبو اور طاف ان سے شہری پریشانی کا شکار مچھروں کی بہتاد سے مکینوں کا مختلف بیماریوں میں مبتلا ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا تفصیلات دیکھئے آسیم چودری کی اس رپورٹ میں فازل پور کے درمیان سے گزرنے والی نہر جو کہ انتظامیہ کی غفلت اور ناہلی کی وجہ سے گندگی کے دھیر میں تبدیل ہو گئی ہے گندگی کی وجہ سے بدبو اور طاف ان ہے جسے نہ صرف شہری پریشان ہیں بلکہ نہر کنارے سکولز اور اکیڈمیوں کے طلبہ بھی پریشان ہیں اہل محلہ کے مطابق گندگی سے زہریلے مچھروں کی بہتاد ہے جس سے ان کے بچے مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ اگر نہر کی صفائی کرائے تو نہ صرف شہر کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا بلکہ شہری بیماریوں سے بھی بچ سکیں گے شہریوں نے مزید روز نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہاں ہمارے نہر میں سب گند وغیرہ گیرتے ہیں گندگی ہے یہاں بہت زیادہ اور بدبو ہے گھر میں ہم بیٹھ نہیں سکتے اور بچے بیمار ہو رہے ہیں زہریلے مچھر پیدا ہو رہے ہیں ہماری گزارش ہے کہ یہ نہر کی صفائی بغیرہ کی جائے سارے یہ جو نہر ہمارے شہر میں سے گزر رہی ہے ٹھیک ہے نا اس میں انتظامیہ کا کوئی خاص خیال نہیں ہے سارا شہر کا کچھرہ اس میں ہوتا ہے کوئی توجہ نہیں ہے بچے اتنے ہوتے ہیں رات کو بچے بیمار ہوتے ہیں پریشان ہے سارے شہر پریشان ہے کیونکہ اس کی وجہ سے یہ صفائی ہو روز میں ہر بندہ سہولت میں سے پانی بھی ساف ستھرا گزرے گا انتظامیہ کو مہربانی کریں یہ ہمارے شہر کا جو مسئلہ یہ اسے حل کریں جلدی انتظامیہ کی غفلت اور ناہلی کی وجہ سے شہر سے بیچو بیچ گزرنے والی یہ نہر بجائے خوبصورتی میں اضافہ کرنے کے شہریوں کے لیے درد سار بن چکی ہے کیونکہ ان کے بچے بھی اس سے بیمار ہو رہے ہیں انہوں نے انتظامیہ سے نہر کی صفائی کا مطالبہ کیا ہے کیمرامین تید حسین کے ساتھ کمر مشانی کے محلہ تانی خیل میں سیورج سسٹم ناکارہ گندہ پانی طلاب کا منظر پیش کرنے لگا سکول کے بچوں کو بھی آنے جانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مکینوں نے آلہ حکام سے صفائی ستھرائی کروانے کا مطالبہ کر دیا تفصیلات دیکھئے جاوید دانیش کیس ریپورٹ میں محلہ تانی خیل کمر مشانی میں ناکست سیورج سے شہری اور سکول کے بچے سخت پریشان ہیں راستے اور سکول کے گرد گندہ پانی طلاب بن کا کھڑا ہے اور سکول کے سامنے گنگری کے دیر کوئی پرسانے حال نہیں اس حوالے سے علاقہ مکینوں نے روز نیوز سے گھرکو کرتے ہوئے کہا سکول نگلی ہوئی ہے کام ہی رہی کرنے پہنے پہنے تو تک ہوئی ہے بڑھتی ہوئی گندگی کی وجہ سے گھومی پرامی سکول تانی خیل کے بچوں کے بمار ہونے کا خرشہ پیدا ہو چکا ہے جبکہ انظامیہ خواب خرگوش میں مصروف ہے شہریوں نے ڈی سی میانوالی سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے جعوید دانش روز نیوز کمر مشانی اب رکھ کریں گے وادی مہران کی تحصیل ڈگری کا جہاں گورنمنٹ پرائمری سکول سٹیشن ڈگری کی بیلڈنگ ملوے کے دھیر میں تبدیل سکول میں زیر تعلیم طلبہ اور طالبات کی زندگیاں خطرے میں تفصیلات دیکھئے وسیم قریشی کس ریپورٹ میں ڈگری میں انیس سو باون سے قائم گورنمنٹ پرائمری سکول اسٹیشن کی بیلڈنگ دو ہزار گیارہ کے سلاب میں بری طرح متاثر ہوئی تو رہی صحیح قصر دو ہزار بائیس کے سلاب نے پوری کر دی اس وقت پورا سکول کسی ملبے کے دھیر کا منظر پیش کر رہا ہے قوم کے میمار اسکول کے طالب علم زمین پر تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں السلام علیکم ہمارا اسکول بہت کمزور ہے اس کی دیوائے چتے بہت کمزور ہیں جب ہائر ٹریفک ہوتا ہے تو ہمارا پورا اسکول ہلتا ہے مہربانی فرما کر آپ ہمارا اسکول بنائیے تاکہ ہم اچھی تعلیم حاصل کر سکیں السلام علیکم ہمارا اسکول چتے ٹوٹوئے ہیں اور دیوائے گریوئے ہیں ہم زمین پر بیٹھے ہیں اسکول میں زیر تعلیم ایک سو پچھتر طلبہ اور طلبات اسکول اسٹاف کے تیرہ افراد خوف کے سائے میں تعلیم حاصل کرنے اور تعلیم دینے پر مجبور ہیں اسکول انتظامیہ کا کہنا ہے کہ متدد بار علاقام کی توجہ اس جانب دلوا چکے مگر حاصل جمع صفر ہے میرا نام غلام حسین ہے میں ڈی پی ایس گورنمنٹ پر ایم سکول ڈگری اسٹیشن کا ایرماسٹر ہوں تو جیسا کہ آپ نے بیلڈنگ کی حالت دیکھی لیے دوزار گیاران سے لے کے اب تک جو انا بیلڈنگ بلکل ختم ہو چکی ہے ایک سو پجتر بچے ہمارے پاس پڑ رہے ہیں کوئی واشروم نہیں ہے خدا نہ کاستہ باقی جو بیلڈنگ اگر گر گئی تو وہ بچے کو نقصان ہو جائے تو اس کے لیے میں گورنمنٹ سے جو انا اتجاہ کرتا ہوں کہ ہماری بیلڈنگ جلدہ جلد بنائی جائے ہمارا اسکول جو ہے دو ہزار گیارہ کی سیلاب کی اندر جو ہے اس کی چھتیں وغیرہ گر چکی ہیں اور بچے زمین کے اوپر جو ہے تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور کسی وقت بھی جو ہے حاصل کا جو ہے اندیشہ ہے تو اس کی وجہ سے ہمارے اسکول کے جو ہے ہم کافی دوہا لکھ چکے ہیں عرباب اختیار کو جس میں ڈائریکٹر ایڈوکیشن میرپو خاص ڈی سی میرپو خاص سب کم اطلاع دے چکے ہیں لیکن اب تک اس پر کوئی عمل درام نہیں ہوا اور اس کی وجہ سے جو ہے بچوں کی حاضری کے اوپر بھی کافی جو ہے نقصان پر نقصان ہو رہا ہے گورنمنٹ پرائمری سکول اسٹیشن ڈگری کی فوری طور پر مرمت نہیں کروائی گئی تو خدا رخواستہ کوئی بڑا آسانیہ رونما ہو سکتا ہے عرباب اختیار اس اہم مسئلے پر فوری توجہ دیں اور اسکول کی مرمت کا کام شروع کروائیں تاکہ اپنے بچوں کے حصول علم کے لیے اسکول بھیجنے والے والدین سکھ کا ساس لیں اور اسکول میں زیر تعلیم تعلیم علم اور اسکول اسٹاف کی زندگیوں کو محفوظ بنایا جا سکے وسیم قریشی روز نیوز ڈگری گندم کے بہران پر کابو پانے اور پیداوار بڑھانے کے لیے محکمہ حضرات پنجاب کی ٹی میں ڈور ٹو ڈور جا کر کاشتکاروں کو آگاہی فرام کرنے میں مصروف ہے ڈیپٹی ڈیریکٹر ذریع اطلاعات نوید اسمت کاہلوں نے بتایا کہ نارمل زمین میں گندم کی فصل کو ساٹھ دن تک نائٹر جنی خاد کی آخری کس دی جا سکتی ہے اگر کسی وجہ سے فیل میں گندم کی فصل میں یوریا خاد کا کم استعمال کیا گیا ہو اور فصل پیلی یا کمزور ہو تو اس صورت میں یوریا خاد مقامی ذریع ماہرین کے مشورے سے دی جا سکتی ہے اس کے علاوہ جھاڑ اور گانٹے بنانے کا آخری مراحل میں تین فیصد بوریاں سپریے کیا جاتا ہے جن کاشتکاروں نے بوائی یا پہلے پانی پر نائٹروجن خاد استعمال نہ کی ہو صرف ایک یا دو بوری ڈی اے پی استعمال کی ہو تو انہیں چاہیے کہ فروری کے پہلے پندھڑوارے میں ایک بوری یوریا کا استعمال یقینی بنائے گندم کے کاشتکار اس مرحلے پر نائٹروجن خاد کے استعمال میں احتیاط کریں تاکہ کسی بھی ناغذیر صورتحال میں نائٹروجن خاد یوریا کا استعمال محکمہ ذریعہ کے مقامی عملے کے مشورے سے کریں ڈی پی او کسور محمد تارک عزیز نے ایس ڈی پی اوز اور ایس اے چوز سے تارفی میٹنگ کی انہوں نے کہا کہ مجھے شہریوں کی عزتوں کا تحافظ چاہیے غریبوں کو انصاف دیں اور ان کا سہارا بنے تارفی میٹنگ کے حوالے سے بتا رہے ہیں کسور سے اتھر کسوری اپنی اس ریپورٹ میں کسور میں نئے تائینات ہونے والے ڈی پی او محمد تارک عزیز نے ڈیسٹرک پولیس لائن کسور کا ویزر کیا پولیس کے چاکو چومان دستے نے ڈی پی او کسور کو سلامی پیش کی اس موقع پر ڈی پی او کسور نے یادگار شہدہ پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور شہدہ کے درجات کی بلندی کے لیے فاتح خانی کی بعض ازار ڈی پی او محمد تارک عزیز نے پولیس کے اعلیٰ افسران سے تارفی میٹنگ کی انہوں نے کہا چٹ کے بغیر آنے والا ہر سائل ہمارے لیے وی آئی پی ہے پولیس افسران اوپن ڈور پولیسی کے تحت مضروم لوگوں کی دادرسی کو یقینی بنائیں گے شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کرائم کا خاتمہ امن و امان کی صورتحال کو برکار رکھنا اور انظامی امور میں بیتری لانا ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہے عوام کی خدمت اور انصاف کی فرامی کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ پولیس فورس کی ویل فیر کے لیے اقدامات ترجیحی بنادوں پر کیے جا رہے ہیں میٹنگ کے دوران اپنی ترجیحات کے متعلق بتاتے ہوئے کہا کہ عوام کے ساتھ شاید سا رویہ اختیار کریں کسی شہری سے بدسلوکی یا تشدد قطن برداشت نہیں کیا جائے گا ہر وقوع پر بلا تخیر مقدمہ ہوگا جھوٹے مقدمے درج کرانے والوں کے خلاف قانونی کاروائی عمل میں لائی جائے گی کسی بھی ناجوادی اور زیادتی پر قصور وار کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا تفتیش مقدمات کے لیے پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے برے کار لائے جائے گا تفتیش میں میرٹ اولین ترجیح ہونی چاہیے باد دیانتی کسی صورت معاف نہیں کی جائے گی صرف مہنتی اور پروفیشنل پولیس آفیسر ایسے چوز تحینات ہوں گے اثر کسوری روز نیوز کسور نئے تائینات ہونے والے ڈی پیو وہاڑی عیسیٰ خان نے چارج سنبھال لیا پولیس لائن پہنچنے پر پولیس کے چاکوچ و بندستے کی سلامی کرائم میٹنگ میں کرائم کنٹرول کرنے کا عظم تفصیلات دیکھئے وہاڑی سے حاشم سلطان کیس ریپورٹ میں ناظرین آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ جدید دورانے پرانے دور کو پیچھے چھوڑ دیا پرانی ٹکنالوجی کی جگہ اب نئی ٹکنالوجی نے لے لی ہے اس حوالے سے دیکھتے ہیں پشاور سے عمران مومن کی یہ ریپورٹ جدید دور نے پرانے دور کی ٹکنالوجی کو پیچھے چھوڑ دیا ہے پرانے دور میں ٹی وی ہوتا تھا جو ہر گر میں موجود ہوتا اور لوگ لتفندوز ہوتے تھے لیکن بعد میں زمانہ بدلتا گیا اور ٹی وی کی جگہ موبائل سوشل میڈیا اور ایل ایڈی سکرین نے لے لی اس دور میں ہر جگہ موبائلز اور ایل ایڈی کی مارکیٹیں ہیں تاہم اب دی پشاور کے بعض مقامات پر پرانے ٹی وی کی دکانیں موجود ہیں جس میں ٹی وی کے مستری پرانے ٹی وی بڑی مہارت کے ساتھ بنا کر کارامت بنا لیتے ہیں جس کو مناسب قیمت پر فروخت کیا جاتا ہے اس حوالے سے ہمایون نامی ٹی وی مستری کا کہنا ہے کہ دور جدید نے ان کا کاروبار بہت کمزور ہو چکا ہے گاک نہیں ہے تاہم پھر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو مہنگے ایل ایڈی سکرین کی جگہ پرانے ٹی وی لینے کو ترجیح دیتے ہیں خریدنے کے لیے آتے ہیں انہوں نے کہا کہ دوہزار سترہ کے بعد سے ٹی وی کا کاروبار بہت متاثر ہوا ہے زیادہ تر لوگ موبائل سوشل میڈیا یا پھر گر میں ایل ایڈی سکرین کا استعمال کرتے ہیں وہ مجبوری سے ٹی وی کے کاروبار کر کے گزر بسر کرتے ہیں امران ممند روز نیوز پیشاور میر پر خاص کے سکول میں تقریب کے نقاد ایس ایس پی کیپٹن ریٹائر اسد علی چوزری نے بطور مہمانے خصوصی شرکت کی تقریب کے مہمانے نے اسکول کے بچوں کے ساتھ پولیو کے خاتمے کے حوالے سے بات چیت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایس ایس پی کیپٹن ریٹائر اسد علی چوزری جاوید بابن ایڈوکیٹ جنید مہر ایڈوکیٹ اور دیگر نے کہا کہ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب پاکستان پولیو فری ہوگا ناظرین آگے پڑھوں آپ کو بتائیں کہ نئے تائینات ہونے والے ڈی پیو ویہاری عیسی خان نے چارج سنبھال لیا پولیس لائن پہنچنے پر پولیس کے چاکو چوبن دستے کی سلامی کرائم میٹنگ میں کرائم کنٹرول کرنے کا عظم تفصیلات دیکھئے ویہاری سے ہاشیم سلطان کی اس ریپورٹ میں قصور میں نئے تائینات ہونے والے ڈی پیو محمد تارک عزیز نے ڈسٹرک پولیس لائن قصور کا ویزر کیا پولیس کے چاکو چوبن دستے نے ڈی پیو کصور کو سلامی پیش کی اس موقع پر ڈی پیو کصور نے یادگار شہدہ پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور شہدہ ناظرین گھوڑے پالنا اور انہیں رکس کی تربیت دینا ایک مہنگا اور مشکل ترین کام ہے اور اسے نوابوں کا شوق بھی کہا جاتا ہے ننکانہ صاحب کے علاقہ جھنگڑ لال میں آل پاکستان آل پاکستان گھوڑا ڈانس کے مقابلوں میں ملک بر سے ایک سو سے زائد گھوڑوں نے حصہ لیا اور خوبصورت رکس پیش کر کے حاضرین سے خوبداد وصول کی پاکستان کے چاروں صوبوں سے ازاد کشمیر سے باول نگر سے دور دراز علاقوں سے گھوڑے شاکین اپنے گھوڑے میں کے لطف اندوز ہونے کے لیے لوگ شاکین وغیرہ گھوڑے دیکھنے کے لیے یہاں پہ آئے ہوں اور کثیر تداد میں آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے تفریق کے لیے آئے ہوں تمام پورے پنجاب سے ریکویسٹ کرتا ہوں لوٹو اپنی فطرت کی طرف یہی انجوائے ہیں جس وقت اس وقت معاشرے میں بدمنی منافرت اور دیگر چیزیں ہیں تو اس میلے نے چار چاند لگا دیئے ہیں یہی اصل پنجاب ہے علاقہ بار سے ہزاروں افراد نے گھوڑا ڈانس کے لیے ان کے مقابلوں کو دیکھا اور منفرت انداز میں سجائے گئے گھوڑوں کے خوبصورت ڈانس سے خوب لطف اندوز ہوئے محسوس ہوتا ہے جیسے ہم اپنی زندگی میں واپس آگئے ہیں پنجاب کی زندگی یہی ہے پنجاب کا حسن یہی ہے پنجاب کے لوگ جو مہمان نواز سے مہمانوں کے قدر کرتے تھے یہاں پہ آکے آج محسوس ہوا ہے رائے قاسم صاحب ہیں رائے اسکندر صاحب ہیں انتہائی مہمان نواز ہوگی بڑا پرانا یہ ہماری ثقافت ہے اور ہم اس کو جاگر کر رہے ہیں اور دور دور سے مہمان آتے ہیں جو ہے اس کا ایک بہت اچھا یہ سورس ہے دو روز تک جاری رہنے والے مقابلوں میں ازاد کشمیر کے گھوڑے کوسے قضا نے پہلی اور ننکانہ صاحب کی کالا بادل نے دوسری پوزیشن حاصل کی محمد عرشد لوگر روز نیوز ننکانہ سادقاباد میں چوتھا آل پاکستان سونا کپ کبڑی ٹورنمنٹ رحیم یار خان کی ٹیم کی جیت کے ساتھ اختتام پذیر ہو گیا ٹورنمنٹ میں چھے ٹیموں نے حصہ لیا فائنل میچ سادقاباد اور رحیم یار خان کی ٹیموں کے درمیان کھیلا گیا جو دلچسپ مقابلے کے بعد رحیم یار خان کی ٹیم نے جیت لیا تفضیلات دیکھئے عبدالسلام غوری کی اس ریپورٹ میں سادقاباد میں چوتھا آل پاکستان سونا کپڑی ٹورنمنٹ اختام پذیر ہو گیا ٹورنمنٹ میں چھے ٹیموں نے حصہ لیا فائنل میچ رحیم یار خان سادقاباد کی ٹیموں کے درمیان کھیلا گیا دونوں ٹیموں کے پرتیلے کلاڑیوں نے شاندار کھیل پیش کیا رحیم یار خان کی ٹیم شروع سے سادقاباد پر حاوی رہی برکرفتار کلاڑیوں نے مخالف ٹیم پر اپنی دھاک بٹھا دی اور جیت کا تاج اپنے سر پر سجا لیا شاندار میچ نے شاکین کو اپنے سہر میں جکڑے رکھا تقریب کے مہمانے خصوصی تحریک انصاف کے رہنما چودری سجاد احمد بڑیچ کا کہنا تھا کہ کبڑی میچ کے آرگنائزر کا کہنا تھا کہ کھیل کے میدان سیتمندانہ سرگرمیوں کے زامن ہوتے ہیں چار سال سے یہ ٹرنمنٹ کروا رہے ہیں تھا آل پاکستان سونا کبڑی کب کروایا ہے میں سادقاباد اور رہیمیار خان فائنل میں آج پہنچی ہیں اور رہیمیار خان نے فائنل وین کیا ہے تھے آئے ہیں تھے بڑا پیار ملے آئے تھے لوگا تھے ٹورنمنٹ وین کی تھا ماشاءاللہ بہت محبت ملی میچ کے اختام پر جتنے والے ٹیم کو ٹرافی اور کھلاریوں میں انعامات تقسیم کیے گئے کیمرہ بین ملک فاروق کے ساتھ عبدالسلام غوری روز نیوز سادقاباد آپریشن تھیٹر میں آلات جراہی سے انسانی زندگی بچانے والے ڈاکٹرز نے کرکٹ کے میدان میں بھی خوب جہور دکھائے وہاری میں ہونے والی ٹرائی اینگل سیریز پی ایم اے بورے والا نے جیت لی تفصیلات دیکھئے حاشم سلطان کی اس ریپورٹ میں علاج موالچہ کرنے والے ڈاکٹروں کے درمیان دوستانہ کرکٹ سریز نسخہ لکھنے والے ڈاکٹروں نے خوب جوکے چھکے بھی لکھائے انسان جسم کو صحت مند سرگرمی مہیاں کرنے کے لیے پنجاب میڈیکل اسوسییشن کے تنظیموں کے دیان ٹرائی اینگل سریز کا انقاد پی ایم اے ویہاری پی ایم اے میل سی اور بورے والا کے درمیان میچ کھلے گئے خرشیت انور سٹیڈیم میں کھلے جانے والے ٹرائی اینگل سریز میں بورے والا ویہاری اور میل سی کے ڈاکٹرز اور مجتمل ٹیموں کے درمیان کرکٹ سریز کھلے گئی جسے بورے والا نے جیت کر سریز اپنے نام کر لی اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے ڈریکٹر ڈاکٹر فواد نے کہا کہ ڈاکٹرز کی فیلڈ سب کے سامنے ہے ہمارا اتنا بیزی شیڈول ہوتا ہے کہ ایسے میں سرگرمیاں سے نہ صرف بلکہ ہماری فیملی کو صحت من سرگرمیاں ملیں اس کے علاوہ بچوں نے بھی خوب انجوائے کیا اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے سرجن ڈاکٹر اسمان حاشم نے کہا کہ آج میچ کھیل کر ہمیں بخوبی اندازہ ہوا ہے کہ ہم ایک اچھے پلیئرز بھی ہیں ایسی سرگرمیاں ہونی چاہیے تاکہ ایسی تفریح میں یسر آ سکے اس موقع پر تینوں تحصیلوں کے درمیان میچ کھیلے گئے فائنل میچ میں پی ایم اے بھورے والا نے پی ایم اے ویہاری کو ہرا کر ٹائٹل اپنے نام کیا پی ایم اے بھورے والا نے مکارہ اوورز میں ایک سو تری پر رنز بنائے جواب میں پی ایم این ویہاری نے ایک سو تین رنز ہی بنا سکی جیتنے والی ٹیم کو ٹرافی دی گئی کیمرمن شفیق بھٹی کے ساتھ حاشم سلطان روز ٹی وی ویہاری